ان کی تدریس ہے ان کا عقص ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات اب اس کے حضرت دو روایات ہیں اہل تشیعہ جو بیان کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابر خود ان کے پاس آئے لیکن میں جو روایات پڑھتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انساری جو ہیں اس واقعے کو بیان کرنے والے ابن تیمیہ بھی ہیں انہوں نے منحاج السننت النباویہ جلد چہارم صفحہ گیارہ پہ بیان کیا ہے ابن احساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق سوہ ستائیس پہ بیان کیا ہے نول ابسار کے اندر بھی یہ واقع ہے اس کے سوہ دو سو اٹھائیس کے اوپر یہ بیان کیا ہے ابو زبیر کیا روایت کرتے ہیں سن لیجئے اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اصل روایت کے بعد کیا ہے ابو زبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی امام زین العبدین اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائے آ کر سلام کیا اس میں امام زین العبدین کا کوئی رتبہ کم نہیں ہوتا حضور پاک بھی کئی صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے گئے اور اپنے بچے سے یہ کہنے لگے یہ بچہ ساتھ میں کون ہے یہ امام محمد الباکر ہیں کہنے لگے محمد بیٹے اپنے چچا کو سلام کرو اور ان کا سر چومو باپ اپنے بیٹے کو جب دوسروں کا عدب سکھائے گا تو وہ بیٹا باپ کا بھی عدب کرے گا میں نے جہاں سے تجوید سکھی ہے ان کا نام بھی کاریگرام رسول تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے اببہ علامہ حریف صاحب جب آتے وہ اپنے بچوں کو لائن میں کھڑا کر لیتے پہلے خود اپنے اببہ کا ہاتھ چومتے پھر بچے بھی دکے چومتے تو آپ جب اپنے بیٹے کو یہ سکھاؤ گے کہ ٹیچر کا عدب کرو بھائی کا عدب کرو بڑے کا عدب کرو تو وہ پلٹ کا تمہارا بھی عدب کرے گا لیکن ہم اپنے بچے کی شکایت پر اپنے ٹیچر کی بیزتی کرتے ہیں تو جب آپ نے اپنے بچے کے سامنے اپنے ٹیچر کی بیزتی کی تو وقت کا انتظار کر کے جب یہی بیٹا تیری بیزتی کرے گا بات سمجھ میں ہی کچھ تو امام زین اللہ بیدین اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئے کہنے لگے چچا کو سلام کرو اور ان کے سر کو بوسا دو تو امام محمد آگے بڑے سلام کیا سلام کرنے کے بعد آپ نے سر کو چوما تو پتا چلا کہ چومنا شرک نہیں ہے ورنہ کیا امام زین اللہ بیدین چومنے کی شرک کی دعویٰ دے رہے ہیں یہ محبت کی علامت ہے اور عقیدت کی علامت ہے تو جب چوما تو حضرت جابر پوچھنے لگے جابر بن عبداللہ پوچھنے لگے کون ہیں یہ کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا محمد ہے جب نام بتایا یہ میرا بیٹا محمد ہے یہ سننا تھا کہ آپ نے بچے کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا اور چوما اور رو دیئے مجمع سننے لگا آپ رو کیوں پڑے آپ یہ جملہ سن لیجئے یہی جملہ جو ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کا مرتبہ کتنا عالا کہنے لگے بچے سے یہ کہا اے محمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اللہ اکبر جلل شانہو تو امام محمد الباکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ تو لمبی عمر پائے گا تو لمبی عمر پائے گا تو حسین کا بیٹا پھر بیٹا اس کا نام محمد ہوگا اسے میرا سلام پوچھا دینا یہ تھا اصل میں واقعہ کہ جب حضرت حسین ملنے آئے تھے تو تب یہ بیٹھے ہوئے تھے پاس تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں نام اس کا میرے نام پر ہوگا تو تم اسے دیکھو اور اس کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے دیکھو میرے نبی کو لوگ کہتے علم غیب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس سے ملاقات کرنے کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے تو یہی امام باکر علیہ السلام تھے کہ جن سے ملنے کے بعد دس ماہ زندہ رہے بھر جتنا بھی ہو لیکن کچھ روز ہی بنتے یعنی زیادہ زندہ نہیں رہے پھر اس کے بعد اور امام حسین کی نسل میں یہی پہلے محمد ہے جو ان کی زندگی میں دیکھ لیجئے پھر تو پھر کون ہوئے امام محمد الباکر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے میسج لے دیا اور آپ نے پہلے سے کہا میرا سلام اور جس پر محمد مصطفیٰ سلام بھیجیں تو میں کیوں نہ کہوں امام محمد الباکر علیہ السلام اب آجائیے